تاشکنگ مجھے لے ڈوبا دوسرے پروگرام کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ٹیکسی میں بیٹھے ہیں تو مجھے اس نے ٹوکا کہ آپ سگرٹہ لگائیں بیک سے پیچھے بیٹھ جائیں بڑا میں نے فیل کیا سوچا کہ کوئی بات نہیں موقع آتا ہے ان کو میں اچھے طریقے سے بتاؤں گا مجھے اس بھی لینگویج نہیں آتی دی نا اور یہ پتا تھا کہ یہ انسیٹ کر رہی ہے راستے میں ایک شاپ پہ ہم کھڑے ہوئے ٹیکسی کو کھڑا کیا ابھی یہ نہیں پتا ہم نے کہاں پہ جانا اس میں پہلے سے ایک پارکنسی کی میں فلیٹ جو ہے نا پارکنسی کی ایک جگہ تھی جہاں پہ سارے فورنر جادہ زیادہ تھا ٹھہرتے ہیں آپ پہ سے کئی لوگ وہاں پہ گئے ہوں گے پارکنسی کی میں ایک فلیٹ ہمارا بک تھا پندرہ دن کے لیے یہ سارا کچھ اس بندے نے مینیج کیا ہوا تھا وہ اس طرح کا برا نہیں میں نے کہنا لیکن یہ ہے کہ وہ ایک بچارہ اور طرح کا انسان تھا میرا اس کے ساتھ کوئی میچنگ نہیں تھی نہ کمپنی کی نہ اس طرح کی وہ بڑا کساب کتاب کرنے والا بندہ تھا اور ہم انلیمٹڈ لوگ تھے ان خواتین نے جب ہمارے پاس نوٹ دیکھی ہے نا ہمارے پاس انہوں نے دیکھا ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ بندے کوئی کروڑ پتی لوگ ہیں جو اتنے پیسے لے کے تاشکن جاتے بڑے پستہ حال جو اعلام ملک ہے وہ مسلمان بھی ہیں ماں پر برائی تو نہیں میں نے کرنی انٹرنیشنل لیول میں لوگ دیکھتے ہیں کیا کہیں گے میرے بھرے میں خیر وہ پہلا سفر تھا جندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ باہر جاؤں گا ان خواتین نے حساب لگا لیا کہ یہ بندے جو ہیں نا یہ عام آدمی نہیں ہیں یعنی کہ یہ کوئی خاص ہیں یہ اس طرح کے نہیں ہیں کہ جیسے لوگ اس کے ساتھ پہلے آتے تھے انہوں نے کیش ویش ہمارا جو ہے دیکھ لیا بھام لیا اور ان کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ انہوں نے پندرہ دن کے ان کے بیزیں ہیں سب کو شاہد ریاض شیخ نے ان کو بتایا ہوا تھا اور وہ خواتین جو ہے نا بڑی امپریس ہوئی کہ ان کے پاس اتنے پیسے اتنا کیش پہلی دفعہ سے بندیس کے ساتھ آئے ہیں خیر وہ وہاں پہ جاتے ہیں وہ جو خواتین تھیں وہ اٹیکٹس کے خلاف ہوتا ہے کہ آپ کسی جگہ پہ آپ جاتے ہو اور آپ وہاں پہ جا کے تو آپ وہاں پہ آنے جانے والے ہو اور دوستوں کو آپ ساتھ لے گئے جاتے ہو اور آپ ان کو کہتے ہو کہ یار میں بزنس میٹنگ کر رہی ہیں ٹھیک ہے یار اگر آپ بزنس آئی آپ کے پارٹنشپ ہے جو بھی ان سے حسابتہ کرنا ہے آپ ہمیں در آپ اکیلے چھوڑو اسی فلیٹ کے اندر ہم ایک کمرے میں ہو کہتا ہی میں ان سے اپنا سارا جو بزنس کی جو میری جن کے ساتھ جو معاملات میں اس کو دیکھ لیتا ہوں تو آپ جب کھانا کھانے لگے گے تو مجھے درادہ نو کر دیجئے گا ہم اپنی جائنا میٹنگ اس کو پونسون کر دیں گے اور کھانے پہ مکٹھے ہو جائیں گے میں نے بڑا اس چیز کو فیل کیا گی یہ کس طرح کا بندہ ہے کہ ہمیں ساتھ لاکھے تو کہہ رہے ہمیں تو ایک منٹ کے لیے تنہا آنا چھوڑو ہم سے باتیں کرو ہمیں پاہر لے گے جو ہم سیار کرنے ہیں پندرہ دن کا ہمارا وزٹ ہے وہ بندہ بارہ میں نے مجھے بڑا فیل ہوا میں نے اپنے دوستوں کو کہا ملک صاحب میں نے کہا سر میں نے باہر نکلنا ہے اور میں یعنی کہ بڑا 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 لگا ہے تو چلیں باہر چابی کو پر لکھا ہوا تھا پارکنسی کی سکس فلور اور وہ فلیٹ نمبر تھا فورٹی نائن تھا چابی لیا اس کے اوپر اس کا اڈریس لکھا ہوا ہے کیونکہ وہاں فلیٹ نمبر ٹورسٹ ہوتے ہیں تو ان کو اڈریس کا اوپر لکھا ہوا کرنے کیرنگ کے اوپر نیچے گئے ہیں افغانی کھڑا تھا اس کو میں نے اشارہ کیا ہے کیونکہ مجھے یہ پتا تھا اور آپ لوگوں کو بتا ہو جو وہاں پہ گئے ہیں وہاں پر اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کو سرویسی زیادہ خواتین زیادہ دیں گی تو زیادہ کام وہاں پر خواتین دکانوں پر بھی شوق کی پرویو خواتین ہیں تو وہاں پر ایک مارکیٹ ہے مارکیٹ تو نہیں آپ کہیں گے بازار ایک لگا ہوتا ہے نا وہاں پر یہ خواتین ان پر پتا ہوتا ہے پارکنسی کے ساتھ ہی وہ جگہ ہے یہ رات کو وہاں پہ دھند پڑھ رہی ہے مائنس ٹیمپریسر چل رہی ہے دھند نہیں پڑھ رہی ہے بہت تیز برف باری وہاں پہ ہو رہی ہے وہ دھند کی ٹائپ جو ہوتی ہے نا سنو فالنگ ہو رہی ہے کنٹینی ہو رہی ہے جب ساں میر بوڑ سے آئے ہیں اب وہ جو تھا نا ہم اس ٹیکسی ڈرائیور کے کہنے پہ اس کے ساتھ وہاں پہ آتے ہیں خواتین کو پوچھتے ہیں کہ جی یہاں پہ ہمیں کتھ کٹھ والی جو خواتین ہیں جو مرد ٹائپ بھی آنے کے پر سنا ہوئا تھا وہاں پہ خواتین بڑے کاداور ہیں اور ہم نے کہا چلو یار درہ ان سے گف شاپ بھی لگا ہے جوان کی بچیں گے کوئی تکڑی لگیں ہم نے جو ان کے وہاں پہ پیمٹ دی وہ نے ہم سے ستر سیمنٹی ڈالر پر خاتون ان کے حساب سے نا تو ہم نے وہاں پہ میں نے ان کو کہا کہ یار جدنی بھی یہ لڑکی ہیں نا کاداور جو بھی یہاں پہ آویلیبل ہیں ہم ان سب کو لے کے جائیں گے اور ان کے ساتھ گف شاپ لگائیں گے تاشکان کا ایوے ان کو جائے گائیڈ ان سے ہم معلومات لیں گے اور ان سے باتیں کریں گے اس نیئے سے ساتھ خواتین یعنی کہ ان میں سے کوئی بھی جو ہوتی نا ہمارے کچھ سے تھوڑی انچی دیساری بڑے انہوں نے جنز بان ٹائپ کے انہوں نے ڈریسنگ ڈسپریڈو میں جس طرح کے خواتین مجھے بڑے 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 اچھی لگیں مجھے ہم ان وہ دو ٹیکسیوں میں وہاں پر لے جاتے ہیں اب جب وہاں پہ جاتے ہیں تو میں جاگوں خواتین کو کہتا ہوں میں پوچھتی ہیں یا اشاروں میں ابھی نہیں کوئی سمجھ جاری گے وہ کیا کہتے ہیں لیکن پتا لگ جاتا ہے کسی بھی طریقے سے بڑا بتائیں خواتین جو ہے ان کو میں نے کہا کہ بھی آپ سبزی کاٹو ایک کو میں نے کہا سبزی کاٹو وہ کہتی اس کے بعد میں نے کہا اس کے بعد بریس کو ایسے ایسے کاٹو میں نے کہا بندہ جب باہر آئے نا تو اس کے پتا لگے کہ اتنی خواتین ان کا اپنے بڑے تعلق ہیں تو اپنے 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 تھوڑا ایسے ہو گا تھا کہ تناؤلی مدنہ محسوس کرتا تو بڑی انسر ٹائپ محسوس کر کے پھر میں نے یہ سٹیپ لیا خیرہ وہ سبزی کاٹو میں لگ گئی دوسری کو میں نے کہا کہ بھی آپ جو ہے نا یہ فرانچ چیزوں کو اکٹھا کرو جوتے وغیر آپ سی دیکھ رو سارا جو بھی کام ہے کیونکہ وہ بڑی بیچاری ہیپی تھی انہوں نے کہا گئی امین امین کے پاس آئے ہیں میں تو تو باتوں پتا لگے ان باتوں وہ بیچاری بڑی تھی وہ بہت زیادہ غریب بھرہوں کی وہ لڑکییں تھیں لیکن وہاں پہ کرسچن کو بھی آپ دیکھیں گے صفائی بھلی کو بھی تو اس نے بھی پینٹ پہنے گا آپ سمجھیں گے یہ پڑی لکھی ہے لیکن وہ وہاں پہ بیس طرح کے لوگ ہیں لیکن ڈریسنگ وہاں پہ لیں ججمنٹ ہوتی گئی ہے لڑکی غریب گھر کے یا کیا ہے خیر وہ خواتین ایک جو تھی میں نے اس کو کہا بھی آپ کپڑے جائے ہیں ان کو اس طریق رو اس طریق رو اس طریق لگائیں تو وہ اس طریق رو اس کو دیتے ہیں وہ لگاتی ہو کہتی ہے یہ وولٹیج آپ کے ہمارے وولٹیج میچ نہیں کرتے نا تو میں نے اس کو کہا تم جو ٹھنڈے کپڑوں کو پرستری پھیر دی جاؤ اب وہ کپڑے رکھ رہی ہیں اور ان کا پرستری پھیر رہی ہے اب سین سارا میں نے اس بندے کو دکھانا ہے کہ یار یہ خواتین ان کی بیچاریوں کی کیا ہے یہ ان کو آپ لاتے ہو اور اگر ان کے اعتماد کو ٹھیس بھی پنچھا لگے جو آپ تو آپ کو ان خدا کو دینے تو آپ ان اس ایسی خواتین کے لیے جو آپ کے پاس کام کرنے کے لیے آگئے ہیں آپ کے پاس نوکری کر رہی ہیں پرتنہ پر صاف کر رہی ہیں صفائی ستھرائی کر رہی ہیں ان خواتین کی خاطر یار اب یا اپنے دوست اتنے پیارے لوگ جن کے ساتھ آپ کا اتنا بڑا تعلق بننے والا ہے آپ ان کو لیٹ ڈاؤنڈ کر رہے ہیں خیر وہ کشمی سی کشمہ کشمہ جو ہے وہ نکلتا باہر وہ دیکھتا ہے وہ خواتین میں ایک بڑا ایسے ہوا ہے کہ جیسے وہ جان ٹروورٹا وہاں پہ یا کوئی گاڈ فادر ہے اس کی ساری وہ انگلیش فلم میں جس طرح سینوں تھا ہم نے کہوں تھا بھائیے ان کے ساتھ کو اتنے بچے تھے نہیں تھے یہ اتنے تو نہیں کہ دوست سارے اکٹھے جانور کو ایسا کوئی ویک پوائنٹ ایک دوسرے ایک سامنے کوئی یہ کومیٹی کی حد تک یہ ساری بات ہے نا اب وہ جو ہے نا بڑا بہران ہوا ہے وہ کہتا ہے ملک صاحب کی کیا سین ہے ملک صاحب کہتا ہے یہ چوش صاحب کو بہت بڑے پروٹوگول ہیں تو یہ چوش صاحب میں کسی کو فون کیا تھا ان کے دوستوں نے گایا جتنے در یہ وہاں پہ رہیں گے آپ ان کو جو ہے نا لک آفٹر کر رہے ہیں ان کے جو معاملات ہیں ان کو جو بھی آپ کو یہ کہیں آپ کو کھانا پکانے کے لیے کہیں کپڑے وغیرت ہونے کے لیے کہیں یعنی کہ وہ ہی ہلپر ہمارے پاس لیں گی سربنٹ کہہ لیں آپ ان کے پاس پیسے پی کر چکے ہیں خیر وہ نا شیخ صاحب بڑے پریشان ہوتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں ہر خاتون جو ان سے انچی ہے کا داور ہے ہم نے کہا کہ کسی کے بندے کے ذہن میں یہ بات رہنا ہے اگر بندہ خدا نہاں کسی اور نیا سے لے کر جاتا ہے بندہ کوئی محمد تھی لے کر جاتا ہے ہم تو وہ لے کر گئے جو صرف دعائیں ہی میری بات افس میں یہ ہے صرف دعاوں والا کام تھا اور کہ خدا نہاں سے ایسا کوئی سین نہیں تھا ماں پہ اب ناظرین ہم نا بڑے رہا ایک دو دن ایک دن گزر گیا دوسرا دن گزر گیا اور خواتین ہم ملے کے پدرون بازار گئی ہیں وہ ان کو مزید ان کو یعنی حائر کر رہی ہے پیمنٹ ان کی عورتیں دی انہوں نے بتا دیا اپنے پیچھے جوب ان کے معاملات ہیں انہوں نے ٹیکسیم گئی ہم اسے بیٹھے ہیں اور ہم نے کہا کہ ہم یہاں کا بازار دیکھنا چاہتے ہیں وہ پدرون بازار ہے وہاں پہ بہتر ہزار دکان اس بازار کے اندر ہے وہاں کرنسی بہت چیپ ہے جس بازار میں جاتے تھے وہ کہتے ہیں نوے ہزار سوم دے دیں ایک لاکھ پینتیس ہزار سوم دے ہم نے کیلکولیٹر مار رہا تھوڑا سی پیسے بننے خیر شاپنگ ورپنگ کی لڑکوں سے بڑا مزاق کر رہے ہیں گانے گا رہے ہیں وہاں پہ بازار میں میں اردو گانے گا رہا ہوں میرے دوست ملک صاحب ویڈیو بنا رہے ہیں وہ کبھی ملی تو میں آپ کو دکھاؤں گا بڑا انچوائے کر رہے ہیں اور کوئی یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کس گڑے میں گرنے لگا ہوں مجھے یہ نہیں پتہ تھا خیر وہ اسی طرح وہ سارا دن گزر گیا رات کو ہم ہم نے اپس میں پلان کیا کہ ہم تاش کا اندائیں ہیں تو کیوں نہ ہم آگے بھی جانے کی کوشش کریں ہم سب اکٹھے ہوئے صبح ہم نے اپنے ڈاکومنٹس لیے ٹریبل ہسٹری جو تھے میری کمپلیٹ تھی اب اس میں یہ تھوڑا سا میں آپ کو بتانا چاہوں گا میرے پاس بچوں کے پریزنٹ سیٹیفکیٹ پرپٹی کی ویلیویشن کے کابزات پرپٹی کے جو ہے وہ اس کے پرپٹی کتنی ملیت کیا پرپٹی جو ہے کہاں کہاں میرے نام یعنی کہ ہے اس کی سب کی میں نے انگلیش ٹرانسلیشن اپنے انہیسی کی اپنی والدہ کے اپنی وائف کے بچوں کے جو پریزنٹ سیٹیفکیٹ کے علاوہ پر سیٹیفکیٹ ان کی ٹرانسلیشن ہیں اس کے علاوہ میں نے اپنا چیمبر آف کامرس کا کارڈ بینک سٹیٹمنٹ اکاؤنٹ میں انٹرینس سیٹیفکیٹ اپنی فرموں کے کارڈ ہر چیز میرے پاس جانا پریس ٹریکٹر سیٹیفکیٹ میرے پاس موجود ہے جس کو پر لکھا ہو ہے نو ہے کرمینل ریکارڈ وہ بھی میں نے صحیح ہر چیز بنوا آگے تو ان ڈاکومنٹس کی بیس پر نا سب کے پاس وہ کاغذہ تھے وہ آر لیڈی آکھو اس کے امریکہ کے بھی لگے ہوئے تھے ہم نے ٹرائی کی کہ یار ہم جاگنا اپنے اس بھی قصطان جو ہمارا سفارت کھانا ہے یہاں پہ جا کے ہم ان کو کہتے ہیں کہ ہمیں ریکمنٹ کریں ریکمنٹیشن لیٹر دیں ہم اچھے بزنسوین ہیں چیمبر آف کامرس کے میمبر ہیں اور ٹیکس پیڈ ہیں کہ ہم ٹیکس ریٹرن ہیں ہمارے پاس ہیں سارے ڈاکومنٹس کمپریٹ ہیں اور یہ جو بھی میری ایج اور شاہد ریاض شیع کی ہے جتنی تھی کہ وہ ماننے والی بات نہیں کہ ہم جاگے اوپر سے ترکی جاسے ملک میں ہمیں یہ پتا ہے ہم نے ترکی جانا ہے ہم وہاں پہ جاتے ہیں جاگے ہم نے سارے ڈاکومنٹس دیتے ہیں وہ ہمیں کہتا ہے کہ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں ہم نے کہا کہ ہمیں کو ریکمنٹیشن لیٹر دیں جدر مردی آپ بھیج دیں ہم نے سیار کرنی ہیں اس نے کہا بندے تھنٹی ہیں شیئیٹمنٹس ہوئے رہا ہر چیزوں سے دیکھنے کے بعد اس نے ہمیں ایک امبیسی سے ریکمنٹیشن لیٹر بنا گا دیا اس نے کہا جی آپ ویٹنگ روم میں چلے جائیں آپ کو میں تھوڑی دربہ بڑھاتا ہوں اکومنٹیشن لیٹر تیار ہوتا ہے اب لے لیں تین بندے دیں اب میں وہاں پہ نا ہال کے اندر آتا ہوں اور وہاں بھی میں دیکھتا ہوں پر سے جو ہے نا مگ تھا ایونٹیلیشن کا جو تھا نا ایونٹیلیشن اوپن تھی کپر سے نا تو میں نے کہا یہاں پہ سنگرٹ بینے کی ممانت تو نہیں ہوگی میں نے سنگرٹ لگایا سامنے کاؤنٹر پر خاتون بیٹھ گی تھی اس خاتون نے مجھے دور سے دیکھا اور اس میں غالباً کوئی اشارہ کیا ہے جس کی وجہ سے میں سیکنڈ ڈائم اس کو دیکھ رہا ہوں اور وہ مجھے مسلسل اس نے وہی اشارہ کیا اور میں نہیں سمجھ سکتا اتنا تو میں نہیں تھا بچہ کہ میں اس کو سمجھ نہ سکتا کہ وہ کیا کہنا جائے مجھے اشارہ کوئی وہ ڈیسنٹ طریقے سے کہہ رہی ہوگی غالباً کہ ایسے کچھ کیا تو پھر میں نے کہا شاید میری آئی سیڈ پی کہ مجھے نان دا دو اچھا اتنی دیر میں وہ خاتون نہ میری طرف آنا شروع ہو جاتی ہے سنگرٹ میرے ہاتھ میں تھا اور میں جو بچہ شروع سے اس طرح بتایا آپ کو میرے ساتھ کیا ہوتا ہے تو فیٹا بندہ رہا تھوڑا جلدی ہو جاتا ہے کہ یار بندہ یہ بھی پتہ نہیں مجھے دکار میں آگیا تو میں مجھے نہیں پتا تھا کیا ہونے لگا وہ آئی اس نے آتے ساری میرے ہاتھ کو جھٹا ہے اور میرے سیگرٹ زمین پہ گر گیا میں نے بڑا میں نے فوری طور پس کو گیا what are you doing چھتنے میں ٹوٹی پچی انگلیش آتی دی وہ میں کہتی ہے کہ you smoking here یعنی کیوں مصافی انشارہ کیا میں نے اسے کہا کہ بھائی complaint your complaint میں نے جس طرح اس وقت کہا ابھی میں بول لیتا ہوں اچھی تھوڑا اسی کی چلو بدولت لگا لیں تھوڑا انگلیش آئی گی ہے لیکن اس وقت میں نے یہ کہا ہے میں نے کہا i complaint ambassador to your services ایسے میں نے کہا کہ جاں گا اندر چلا گیا میں گیا ہوں میرے دوست ملک صاحب پیچھے آگیا شاہد ریاض شیخ آگیا ہوں ambassador کے پاس گئے ہیں وہ ان کو جاتا ہم نے شکایت لگائی کہ جناب ہم پاکستانی ہیں آپ بھی پاکستان کے یہاں پر نمائندے ہیں اور ہمیں کوئی اگر معاملات ہوں گے تو ہم آپ سے یہ شیئر کریں گے اور آپ کو کام بنتا ہے ہمارے تحفظات کا دفاع کریں ambassador نے بات سنگیز میں مسئلہ کیا ہے بتایا جی یہ cigarette period ہے باہر اس خاتون نے آگے ہاتھ کو جھٹا ہے کیا یہ wrong ہے کیا یہ right ہے اس نے کہا نہیں یہ غلط ہے آپ کو بجھانا نہیں اس کو اسی طرح چاہیے تھا اس کو آپ کو کہنا چاہیے تھا آپ بجھاتے آپ ایشٹرے میں بھینک دیتے ہیں اس نے کہا کہاں پیرے تھے میں نے بتایا وہ کہتا ہے یار وہاں پہ جو ہے ٹھیک آپ غلط کیا آپ نے یہاں پہ رول نہیں ہے کہ آپ مسئلہ کے اندر سیکرٹ بھی رہے ہیں لیکن خیروف تو اسے نہیں کر رہا جائے اس نے خاتون کو بلال گیا اب وہ خاتون جب اندر انٹر ہوئی ہے نا اس کو یہ پتا تھا یہ میری شکایت لگانے کے ہیں اس نے بالوں میں کنگی شکی کیے دورے اس نے آنکھوں میں ڈالے ہیں پتہ نہیں اس نے کیا وہ خاتون جو باہر کیا ہے نا جو عزبکستان اور تاشکندی اور رشیہ کی خاتون ہیں وہ اپنی کمائی میں سے ستر یا اسی فیصد پیسہ اپنی جسم پر اور اپنی ڈیکوریشن پر لگاتی ہے وہ فوری طور پر میں نے رہا میں بڑی خواتین کو دیکھا ہے ان کے بیگوں میں نا امپورٹڈ جو ہے نا وہ کاسمیٹکس ہوتی ہیں باہر کوئی اور خاتون تھی تھی وہی لیکن اس نے اپنا اس نے دورے ڈالی ہے نا کبھی میں جا گئی اس کو اموشنلی بلیک میل کر دی ہوں میں پہلے ہی چونکہ زندگی میں بڑے میں نے دیکھا ہے کہ میرے دیر میں یہ بات ہی کہ شاید میں جو ہے نا پتہ نہیں مجھے کوئی خاتون پساندی نہیں کر دی اور اللہ کے بندے مجھے اس وقت شیطان نے بغیرتی پر اکسا دیا نا اس نے مجھے مجھے پریشان کر دیا اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں کیا کروں شادی شدہ بندے کی معافی نہیں ہے لیکن یہ شیطان جو ہے نا یہ اس کے شرط ہے اللہ تعالیٰ سب کو بچا رہا ہے جو بندے سے بہت کچھ کروا جاتا ہے میں نے اس خاتون کو جب دیکھا ہے نا وہاں پہ تو مجھے وہ ایسے لگی ہے جیسے ایک ناغن ہے نا کوئی کلسماتی لباس پہنو ہے چہرہ اس کا ناغن کی طرح تھا اور وہ بڑی بڑی پیاری ناغن لگ رہی ہے نا ناغن لگ رہی ہے لیکن بڑی پیاری لگ رہی ہے وہ نا میں نے امبیسیڈر کو کہا میں نے کہا اس سے پوچھیں سیدھی ٹی وی کیمری کی ویڈیو آگئی امبیسیڈر نے ویڈیو دیکھی اور اس نے کہا کہ یہ آپ نے کیا سیکرٹ کیوں بجھایا وہ کہتی کہ انہوں نے میرے دو اشارے کی ہیں اور اس نے سیکرٹ نہیں بند کیا تو میں نے جا کے اس کا سیکرٹ پھینک دیا تو کیا میں نے غلط کیا ہے امبیسیڈر اس نے کہتا تو میں بول لے کی تمیز نہیں اس نے لہجے سے مجھے یہ انداغہ ہو رہا اور یہ ہنڈرڈ پرسن وہ یہی کہہ رہا تھا لپس اس کے میں جو چلتے دیکھ رہا ہوں مجھے پتہ لگ رہا کہ اس سے کھینچ رہا ہے مجھے نا تھوڑا سا یہ بندے کی نا یہاں سے جو انا خرابی سٹارٹ ہوتی ہے کہ خاتون ہم چٹی چمڑی دیکھتے ہیں نا چٹی چمڑی اسی پتہ نہیں کی گلے لال بن لاب بننے اسی پتہ نہیں کی چٹیاں چمڑیاں بے کر لاب بننے اور خدا دی قسمیں اسی ساٹیاں بڑیاں پیرا مرگا تو نہیں ہے کوئی نہیں یہ امریکہ نا یہ یاد رکھنا بائی اختیار اور شادی شدہ لوگ وہ یہ کام دے نزدیگ نہ جانو یہ میری بات یاد رکھیے گا آپ سارے کو آ رہے آپ بے روزگار ہوگا کوئی ٹینشن نہیں وہ کیا کر لیں گے چبل ہی ماریں گے نہیں جا گے وہ اپنے فنانچری ہو جائے نا نہیں اپنے اپنے نقصان ہوگا ہے ان کو بس کیا کریں گے وہ خیر وہ اس کی معافی نہ مانگنا مجھے بڑا نا امپریس کر گیا ہے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ کاری ضرب لگنے لگی ہے اور جس کا مجھے جو ہے نا ایک میٹھا درد جو ہے نا مجھے ایک ایسا کر دے گا کہ جو میں یہ ایک خاتون اپنے سہر میں مقتلا کر دے گی میرے اس حمل سے میں نے مجھے ترس آ گیا میں نے کہا ہم نے تو واپس چلے جائے نا یار میں کونسا کوئی نواب آف کالاب آگیا نواب آف برو نہیں کیا کام آدمی سگرٹ پجھا دیا تو کیا ہو گیا ملک صاحب نے دے گی ہے میں نے غلط حالق میں ملک صاحب نے کہا گیا سگرٹ نہ لگا لگے بس میں نے استقاری کی غلط ماغ دیکھ کے میں نے کر دیا میرے دل میں بات ہے میں امبیسیڈر کے پاس گیا میں نے کہا یار میں نے فر میں نے اپنی درخواست ہو آپ اس لیلی میری کمپلینٹ ہو آپ اس لیلے لیں اور اس خاتون کو دوبارہ بلائیں وہ آئی خاتون میں نے اس خاتون کو میں نے امبیسیڈر کہا کہ جی ٹھیک ہو کے نو پرابلم ہو کے میں نے اسے اشارہ کیا وہ لڑکی جو ہے نا اس نے میری نفسیات کا اندابہ لگا لیا کہ یہ بندہ نے دوبارہ مجھے بلا گیا نا میں نے اسے معافی بھی نہیں مانگی تو یہ بندہ میرے جو ہے نا چنگل میں پھنس گیا ہوا بھی ایسے ہی وہ عورت کی سکھ سینس بڑی تیز ہے اس نے ہم ہی نہیں کہا میں نے اپولوجائز میں نے نہیں اسے معافی نہیں مانگنی اس کو میرا اندازہ ہو چکا تھا کہ بندہ تلخ ہے لیکن یہ جو ہے نا وہ اندر اندر انسان کے دل کو دیکھ لیتی عورت نا خیر میں نے میں نے کمپلینٹ واپس لے لی وہ جاتے وقت گیٹ سے مجھے صرف اتنا کہا تھینکیو مجھے غصہ اس چیز کا تھا کہ عورت کو جو ہے نا یہاں پہ ذرا تمید نے ہماری وہاں پہ جو جیسی بھی عورتنا ایسی حرکت نہیں کر دیں پاکستان میں میں نے ذہن میں ٹھان لی کہ میں اس سے اسی انسرٹ کا بدلہ لوں گا اور کٹھا اس کو بلا کے کھانا کھاؤں گا تاکہ اس کو پتا لگے کہ یہ بندہ ٹھیک ٹھڑ ہوتے بتاؤں گا کہ میں ایک بڑا چھا آدمی تم نے کیوں ایسے کیا یہاں سے کام سٹارٹ ہوا ہے اب میں نے اسی دن اپنے دوست کو کہا میں نے کہا ملک صاحب آپ جو ہے نا گھر ادھر چلے جائیں پارکنس کی میرے گھر سے فون آئے تو آپ نے اس فون کو نہیں اٹھانا اگر اٹھائیں تو ان کو یہ کہنا کہ بھائی باہر ہے جب تک گھر والے ضد نہ کریں آپ نے میرا نمبر نہیں دینا وہ کہتا ہے کیا کرنے لگے ہیں میں نے کہا میں بس جو بھی کرنے لگاؤنا بہت ہو گئی اب میں نے جو ہے نا یہاں پہ اپنے دل کو جو ہے نا میں نے وہ یہ ثابت کرنا ہے کہ میں دل کرتا میرا مضبوط ہے میں وہ نہیں کیونکہ میں اس طرح یہ رکھ دیں کروا گا کہ میں پرداش کروں میں تو کمنٹ پر آکس ملک اگر اتنی بات کرتا ہے میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں تھوڑی بہت انیس بیس کرتے ہیں میں ان کو سمجھا لیتا ہوں اللہ نے سارا طریقہ دیا یہی جو غرور تھا یہی جو پراؤڈ تھا یہی جو تکبر تھا تو جب آپ کو ناکن ڈسے گی نا اس طرح کی یہ میری بات آج یاد رکھ رہا ہوں بام لے ہو جو کوئی سمجھ نہیں آئے گی آپ کو سٹوری کس طرح کی ہے صحیح جا رہی ہے آپ کو مزہ آ رہا ہے اور آپ مان رہے ہیں کہ میں آپ کو دل سے بتا رہا ہوں اب کیا ہو دا اس کے بعد اس خاتون سے مافی اس کو ماف میں نے کر دیا نا میں نے ماف کر دیا اب یہ مافی میرے لیے ایک زہر باد بن گئی اور میں نے کیا کیا یہ میں آپ کو اگلی لاسٹ قسط میں بتاؤں گا اپنا خیار لکھئے گا پاکستان زندہ بار